سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ اللہ بے افواہہم ویاب اللہ الا ان یتما نورہو ولو کرہ الکافرون سلوات بھیجی جمعہم ورحبون آج کی یہ مجلس برائی سال سواب بہت ہی عظیم ہستی تشیعوں کی خصوصاً برسغیر کی اللہ محافظ کفائت حسین صاحب آل اللہ مقامہو کے سال سواب کے لئے ہے اور اسی خاندان کے جو دیگر مرہومین ہیں خانوادے کے ان تمام کے سال سواب کے لئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا سلوات بھیجی جمعہم ورحبون دو آخر موقع ملے نہ ملے پھر آپ سے گزارش یہی ہے کہ تمام کہیں بھی کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے خلیفہ خصائبہ ان کے گھر میں دو چار افراد مریض ہیں ان کے لئے ہمارے اصطرابی صاحب جن کو بھی آپ نے سماعت فرمایا بہترین کلام ان کا وہ بھی علیل ہیں اور بھی کہیں کوئی مریض یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ہے ان سب کے لئے دعا کیجئے بے حق کے بھی مارے کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و آجلہ آتا ہوں اور اسی طرح اسائی دعائیں پہلے ہی کر دیتا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں پروردگار بے حق کے چہردہ معصومین انہیں اولادیں نرینہ آتا فرما جو پریشہ حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار آتا فرما بار الہا جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان دشمنانے دین دشمنانے اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما بلند دعویٰ سے صلوات بھیج دیجئے محمد عالم محمد جیسا کہ آپ کے خدمت میں ارس کیا تھا کل آج ہمیں بات کرنی ہے رجت کے موضوع لیکن پھر وہی اپنی کوتا نظری کہہ لیجے کم علمی کہہ لیجے بے بزاتی کہہ لیجے کہ اس کا اظہار پہلے کر دیں کہ ان میں سے جو ایک ایک مجلس میں نے جیسے سنوان پر پڑھئی ہے یہ خود ایک ایک عنوان ایک ایک اشرہ چاہتا ہے جیسے رجت اب آج میں کیا کروں گا ظاہر ایک اشارہ بھی کرتا ہوا چلوں تو ڈیڑھ گھنٹا کم چاہیے ہوگا تو پورا اشرہ آپ گھڑیاں مت دیکھئے مت گھبرائیے آپ یہ تو ہے یہ آپ بیٹھ دو گئے ہیں آپ جانے تو میں نہیں دیتا آپ کو اٹھ کے صلوات بھیجئے محمد عالم محمد پر آپ گھڑی دیکھیں گے تو وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا آپ مجھے دیکھتے رہیے بس آپ میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں آپ مجھے دیکھتے رہیے گھڑی بھڑی کو مت دیکھئے گا آپ ایک بار اور صلوات بھیجئے محمد عالم محمد پر لیکن اسی لئے انوانات کو چھڑ رہا ہوں کہ کبھی شوق ہو جائے گا تو انشاءاللہ جیسے ہم نے کہا یعنی مہدی بے گشرا رجت بے گشرا کیوں انتہائی اہم حساس اور پیچیدہ موضوع خود یہ صرف رجت اب آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان دس مجالیس میں میں کتنی جلدی جلدی اور کتنی لمبی لمبی مجلسیں پڑھتا رہا اور زیادہ سے زیادہ میں بولنے کی کوشش کرتا رہا تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ دس مجلسیں بھی اس موضوع کے لیے اس انوان کے لیے علائم زہور کے لیے کم تھی یعنی اگر پڑھنا چاہے آدمی جو بات آپ تک پہنچانے کی ہے وہ یہ کہ پڑھنا چاہے تو پڑھنے کو بہت ساری چیزیں ہیں بشرت یہ کہ پڑھنا چاہے اور اگر پڑھنا نہ چاہے تو بس وہی پڑھتا رہے گا پانچ سال ہو جائیں دس سال ہو جائیں بیس سال ہو جائیں وہی پڑھتا رہے گا پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے انسان کو اتنا میٹر ہے اتنا میٹر ہے اتنا علم ہے جس کتاب کو آپ کھولیں گے محسومین کے یعنی کسی بھی محسوم کی زندگی کی کتاب کو آپ کھولنا شروع کریں گے یقین مانیے کہ اس ایک امام پر ہی پوری زندگی ختم ہو جائے گی یا آپ کی تحقیق ختم نہیں ہوگی ایک امام اتنا علم ہے ہر امام کی صیرت میں ہر امام کی زندگی میں شرط کیا ہے شرط ہوئی کہ پڑھنے والا تو ہونا پڑھیں آپ جب انوانات کو پڑھیں گے جب تجزیہ کریں گے ان کی سیاسی زندگی کے ان کی انفرادی زندگی کے ان کی تعلیمات کے ان کے طریقے کار ان کے صیرت نگاری کے ان کی صیرت ویانی کے ان کی کردار کے کس طرح سے انہیں مومنٹس یعنی یہ مذہب اہل بیت جو مذہب اسلام حقیقی کو کس طرح بچا بچا کے آگے لے کر گئے جو آج آپ تک پہنچ گیا آپ اتنی آزادی سے ذکر کر رہے ہیں خود امی تاہرین کے دمانے میں یہ آزادی تھی بتا دیجئے آپ کسی امام کے دمانے میں اتنی آزادی تھی اتنا کھل کے کوئی ذکر کر سکتا تھا کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتا تھا کوئی نہیں سکتا تھا تو آپ سوچیں انہیں امی تاہرین کی زہمتوں اور محنتوں کا سمر ہے نا یہ یہ جتنا بھی دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے تو کس طرح سے انہیں ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ قیامت تک کے لیے سختی ہو گرمی ہو جیسے بھی حالات ہوں ذکر اہل بیت لہذا مسئلہ یہ تھا کہ اب ہم آتے رجت کی طرف رجت ہے کیا میں نے ارس کیا کہ انتہائی پیچھی دا موضوع اس پہ اتنے اعتراضات ہیں کہ واقعی باز تو بہت عقلی اعتراض اندر پہ یہ کیا ہوا کہ پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا سب کو جناب صفیانیوں کو بھی لائے جائے گا حسینیوں کو بھی لائے جائے گا پھر جنگ ہوگی تو پھر یہ مزاق میں جملہ کہا جاتا ہے تنز کیا جاتا ہے ہم پہ اور واقعی بظاہر عجیب سا لگتا ہے کہ جب دوبارہ اٹھا لیا جائے گا تو یزیدیوں کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم یزیدی تھے پہلے تو پھر وہ کیوں دوبارہ یزید کا ساتھ دیں گے جب دوبارہ اٹھا لیا جائیں گے جب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سیدھی سی بات ہے پھر کیوں یزید کا ساتھ دیں گے جب انہیں معلوم ہے کہ سزا بھگت کیا رہے ہیں تو لہٰذا رجت کا عقیدہ جو وہ عقل کی قسوٹی پر پورا نہیں اترتا قرآن مجید میں کتنی نگا پروردگار عالم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مرنے والے جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں دوبارہ نہیں جا سکتے وہ سب اب ختم عمل کرنے کا وقت ختم ہوگی دوبارہ نہیں بھیج دیا جائے گا تو سزا ہوگی وہ یہ کہیں گے کاش ہم بھیج دیا جاتے ہیں لیکن ساتھ میں بعض جگہ یہ بھی ہے قرآن مجید میں اسے جملے کے ساتھ کہ اگر ان کو ہم دوبارہ بھیج دیں گے تو پھر یہ وہی کریں گے اگر ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے گا تو پھر یہ وہی عرقتیں کریں گے اب دیکھیں ایک تو انسانی فطرت ہے نا کہ جب مشکل میں پڑھتا ہے تو اللہ اللہ چیخرا ہوتا ہے جب مشکل میں پڑھتا ہے نمازیں یاد مشکل پڑی منتیں یاد مشکل پڑی سب کچھ یاد اور جب مشکل سے نکل جائے تو پھر سوچتا ہے اتنی مہنگی منت کیوں مانی تھی ہے نا ہے نا آپ کبھی خور کیجئے گا کہ جب آپ بہت بڑی مشکلیں فنسے تو بہت بڑی منت مان لی یہ کروں گا اور جب منت پوری ہوئی تو آپ بھرز گئے کہ اتنی بڑی منت کیوں مان لی تھی میں نے اتنی بڑی منت وہ ہے نا بڑے مثال مشہور ہے کہ جناب اس نے منت مانی تھی اونٹ کے قربانی کی کسی نے وہ پورا ہوگیا کام تو بڑا پریشان کہ اونٹ پیچنا پڑے گا بھی تو اونٹ دینا پڑے گا اللہ کے نام پر خیرات کرنا پڑے گا اب ترکیب کیا نکالی اس نے بلی کو ساتھ رکھ دیا ہے کہا کہ بھئی یہ اونٹ مفت میں ہے لیکن اونٹ اسی کو دیا جا گا جو بلی خریدے گا اب سیکڑوں بلی خریدنے والے آگئے ہیں انہوں نے کہا بلی کتنے کی ہے اس نے کہا بلی پندرہ ہزار روپے کی ہے انہوں نے کہا کیا ترکیب نکالی ہے تو پتہ نہیں کتنا ہو جب مشکل میں ہوا تو منت امان لے گا جب مشکل سے نکل جا گا پھر وہی پرانی حرکتوں کے اوپر تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں انسانی فطرت جو مشکل ہوگی تو سب کچھ اللہ بھی یاد آئے گا مولا بھی یاد آئے گا سب کچھ یاد آئے گا جیسے مشکل سے نکلا سب بھولوال جاتا ہے منت مہنگی پڑ جاتی ہیں کہ اتنی مہنگی منت کیوں مانی تھی مولوی صاحب کوئی راستہ بتائیں کوئی تھوڑا سا اس کو سستہ کیا جا سکتا ہے کوئی ایسا کفارہ فارقہ کوئی راستہ نکل آئے تو یہ انسانی فضلت لیکن خیر اس سے وہ اعتراض ختم تھوڑی ہوتا میری مثال سے کہ جناب کیسے دوبارہ لائے جا سکتا ہے قرآن کہتا ہے کہ نہیں اس کے بعد وہ حسرت کریں گے لیکن ان کو دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا کیونکہ دوبارہ بھیجیں گے پھر وہ یہی کریں گے ایک تو یہ عمومی حکم ہے عمومی حکم کیا ہے کہ اب جو بھی ہوگا نہ قیامت کے دن جن سب کو اٹھایا جائے گا روز ہش ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اچھا سب کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جتنے بھی زیروح ہیں یعنی انسان ان سب کو اٹھایا جائے گا کہ نہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا سب چیزیں ان کے سامنے لائے جائیں گی اچھا بھی لائے جائے گا برا بھی لائے جائے گا تمام تر اس پہ تو سب کا یقین ہے نا مسلمانوں کا جتنے بھی مذاہر والے کے قیامت کے دن سب کو جتنے بھی کھر وہاں کھر اپ جو جا چکے ہیں کھر وہ جا چکے ان سب کو اٹھا لیا جائے گا اور ان سب کے آزاد تک گواہی دیں گے کہ انہیں نے کیا کیا کام انجام دیتے آزاد ہے گواہی دیں گے سب سب چیز محفوظ ہے تو اس پر تو سب کا یقین ہے نا اتنی موسط کے ساتھ کہ کیسے بھی مرو ہوا میں مرو پانی میں مرو آگ سے مرو پروردگار محفوظ رکھے سب کو نا کہانی امواز سے لیکن ایک مثال ہے کہ جس طرح سے بھی مرو گے جیسے بھی مر جاؤ گے لیکن قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا سب کو اٹھا لیا جائے گا اور سب کو لائے جائے گا سب کو میدان میں جمع کر لیا جائے گا یہ تو ہے نا لیکن بات وہی کہ رجت تو اس سے ثابت نہیں ہوتی رجت کا عقیدہ کیا ہے کہ سب کو اٹھا لیا جائے گا رجت میں دوبارہ یزیدی بھی دوبارہ آئیں گے سفیانی بھی دوبارہ آئیں گے حسینی بھی دوبارہ آئیں گے اور پھر یہ جنگ میں حصہ لیں گے ایک باطل کی طرف ہوگا لشکر اور ایک حق کے لشکر کی سپہ ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب یزیدیوں کو دوبارہ اٹھا لیا جائے پھر تو وہ اچھے ہو جائیں گے کیونکہ سزا بھگت کے دیکھ کے آگے کہ نہیں آگے ہیں دوبارہ اٹھا جائے گے تو پاگل ہیں یزید کے لشکر میں جائیں گے اب کیوں جائیں گے یزید کے لشکر میں تو کہیں گے شکر وہاں بچ گئے اب حسین کے لشکر میں سلے جاؤ تو کتنے قسم کے اطراز اس رجت کے عقیدے پر آتے ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں رجت ہے کے نہیں ہے رجت پائی جاتی ہے یا نہیں اس کے بعد پھر ہم مسلم عقیدہ تشیعیو کا بیان کریں گے آپ کے سامنے سلوات بھی دیئے محمد و آل محمد پر پہلے قرآن سب سے بڑی چیز تو قرآن ہے نا اس کے بعد روایات جائیں گے سب سے پہلے آدمی کہتا ہے قرآن سے بتائیے تو قرآن مجید میں اگر ایک سے زیادہ مقامات پر رجت مل جائے دنیا میں ہی دیکھیں ایک ہے عمومی حکم اور ایک ہے خصوصی حکم عمومی حکم کیا ہے سارے انسان ان الانسان الافی سب انسان غزارے میں ان الانسان الافی خزرین تمام ان کے تمام انسان خسارے میں ہیں خصوصیت کیا ہے اللہ اللہزین آمنو یہ مومنین کا حکم علیہ دا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اللہ نے استثناء کر دیا ایک ہے عمومی حکم اور ایک ہے خصوصی حکم عمومی حکم کیا ہے مر گئے ختم ہو گئے جاؤ اب قیامت کے دن تم سب کو قبروں سے اٹھائے جائے نہیں کل انسانیت کا حکم یہی ہے جتنے بھی انسان عموم انسان کا حکم کیا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اب کیا قرآن میں کیا خصوص ہے ہاں بالکل قرآن میں جیسے مطلق ہے مقید ہے عموم ہے خصوص ہے یعنی عام بھی ہے اور خاص بھی ہے عام حکم کیا ہے مر گئے اب مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جائے گا قبروں سے سب کو تمام کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا خصوص ہی حکم کیا ہے آئیے قرآن مجید اب یہاں سے لے کر چلتے ہیں بات کو کہ کہاں کہاں پروردگار نے اٹھایا سورہ بخرہ میں پیغمبر ایک گزر رہے راستے سے تحترمی آیت کا واقعہ ہے پورا واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو پیغمبر گزر رہے راستے سے ایک گاؤں کو دیکھا گاؤں کے لوگ مرے ہوئے ہڈیاں جانوروں کی بھی بوسیدہ ہو گئیں حیرت سے وہ خدا کا رسول دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ جو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کر دے گا یہ جو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں یہ جو پورٹر بن گئے جسم ان کے اب یہ کیسے پروردگار عالم ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اپنے خچر پہ جا رہے تھے موت تاری ہو گئی ان پہ پیغمبر کا نام ہے حضرت عزیر موت تاری ہو گئی مر گئے آنکھ کھلی تو پوچھا اللہ نے کتنی دیر سوئے تھے کہ ایک دنیا اس سے بھی کم کہ ایک دن کا ذرا جانور کو تو دیکھو اب جو جانور کو دیکھا تو ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں کہا سو سال سے زیادہ سوئے ہو ہم نے سو سال تک تم کو مارے رکھا اور یہ اپنے حیوان کو دیکھو وہ گل ہی سڑ گئی بگٹیاں پورٹر بن گیا سو سال میں کیا حال ہوا خچر کا مرنے کے بعد اور کھانا دیکھا تو تازے کا تازہ کہا بلکل ایسے تمہیں اٹھا دیں گے دوبارہ جیسے یہ سو سال کے بعد تمہیں زندہ کیا اس جانور کو زندہ کر دیں گے ایسے ہم سب کو دوبارہ اٹھا لیں گے تو اب مجھے بتائی کہ قرآن میں موجود ہے کہ پیغمبر کو مارا سو سال تک وہ مردہ رہا سو سال کے بعد اس کو زندہ کر کے بتایا کہ ایسے ہم زندہ بھی کریں گے مار بھی دیں گے بلکہ قرآن مجید نے اعتراض کرنے والوں کا جواب بھی دیا اس انداز میں کئی مقامات تھے کہ ارے بابا جب تم کچھ بھی نہیں تھے وہ پیدا کرنا مشکل تھا یا اب تو مادہ موجود ہے تمہارا بھئی مادہ تو موجود ہے نا کسی نہ کسی صورت میں جسم بن گیا اب چاہے قبر میں جاؤ مٹی بن جاؤ سمنٹ بن جاؤ کہیں بن جاؤ کچھ بھی بن جاؤ تو مادہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو جب مادہ بھی نہ تھا جب ہم نے تمہیں بنا دیا تو اب بنانے کے بعد جبکہ مادہ موجود ہے تو دوبارہ اس مادہ کو جمع کرنا کونسا مشکل کام ہے کیونکہ کسی نہ کسی شکل میں تو ہے نا مرنے کے بعد کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے نہیں ابھی مکمل مثال نہیں اور اس سے آگے بڑھئیے بات کو آگے لے کر چلتے ہیں یہ ایک مثال کہ نہیں میں پیغمبر کو سلا دیا تھا اچھا چلیے سلا دیا تھا اٹھا لیا نہیں مرنے کی مثال لائیے قرآن سے کہ مارنے کے بعد پھر زندہ کیا ہو اچھا جناب آ جائیے جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل یہ کونسی قوم ہے جسے بچایا ہے فیرون سے یہ بچانے کے بعد کا واقعہ ہے یہ بچانے کے بعد کا واقعہ کہ ہر چیز میں اثراز ہر بات میں سوال وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہیں کہ آپ کلیب اللہ ہے کہ نہیں ہمیں دکھائیے چل کے ستر بہترین افراد کا انتخاب کیا جناب موسیٰ نے سورہ بقرہ کی سر سٹھویں سے لے کر تیہتر ہی آیت جا کے دیکھ جائے گا بہت تفصیلی واقعہ ہے اسی لئے اس کا نام سورہ بقرہ پڑھا کیونکہ وہ بقرہ کا واقعہ بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پہلے تور کا واقعہ سن لیجئے ستر آدمیوں کو لے کے گئے اور اس کے بعد کلام الہی ہوا اللہ سے کلام ہوا کہ نہیں ہم تو جب تک دیکھ نہ لیں ایسے زدی کے کہا جب تک دیکھ نہ لیں اور پر مشیط کیا وعدائی لنطرانی یا موسیٰ کبھی دیکھ نہیں سکتے دیکھو گے کیسے وہ محدود تھوڑی ہے ان کی نگاہیں محدود ہیں یہ کیسے دیکھیں گے اللہ کا جلوہ بجلی چمکی سب مر گئے موسیٰ بے ہوش ہو گئے جناب موسیٰ انتقال نہیں ہوا بے ہوش ہو گئے باقی ستر مر گئے اب جناب موسیٰ کو ہوش آئے کہا پروردگار یہ کیا ہوا یہ تو مر گئے کہا بھئی یہ ہوگا تو کہا انہیں زندہ تو کر دے اگر میں اپنی قوم میں جاؤں گا تو انہیں سب کہیں کہ تم نے مار دیا میرے پر الزام آ جائے گا ان کے قتل کا جناب موسیٰ گھبرا گئے کہ قوم میرے پیچھ پڑ جائی انہیں زندہ کرو مارنے کے بعد اللہ نے ان ستر کو زندہ کیا کہ نہیں کیا ان ستر کو زندہ کیا تاکہ یہ جائیں اور اپنی قوم میں گواہی دیں جا کر کہ کیا ہمارے ساتھ سانیہ پیش آیا تو اس دنیا میں بھی زندہ تھے مارا مارنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے بتایا ثم باعثناک من بعد موتکم لال لکم تشکرون ہم نے تم پر موت مسلط کی پھر تمہیں زندہ کیا مارنے کے بعد موت کا لفظ ہے مارنے کے بعد زندہ کیا تھا کہ تم اللہ کے شکر کرنے والے بن جاؤ سلام ہاتھ بھی دیئے محمد آل محمد مشیعت ہے نا پروردگار یہی تو بتا رہے کہ جب قیامت پر تمہارا احقین ہے جو تمہیں پہلے زندہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا دنیا میں تو دنیا میں مار کے زندہ کرنے کی مثالیں کتنی موجود آئی ہے اسی سورہ بخرہ میں ایک اور مثال موجود ہے اور وہ تو بڑی عجیب و غریب مثال ہے کہ بنی اسرائیل میں دو چھتہ داد بھائیوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا کہیں دولت کے چکر میں کہیں ہے عقد کے چکر میں نکاح کے چکر میں مار دیا اور مارنے کے بعد دوسرے قبیلے میں اس کی لاش جا کے پھینک دی تاکہ الزام اس پہ آ جائے وہی کھیل ہوتا ہے وہی کھیل آج بھی ہوتا ہے کہ جب اپنی بلا سر سے ٹال نہیں ہو کیسے لڑا دیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے صبح شام آتا رہتا ہے ادھر کا مارا اس پر ڈالا اس کا مارا اس پر ڈالا لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں کہ بھئی جھگڑا ہو گیا لیکن ذرا یہ بھی سوچ لیا کہ کوئی کام کوئی خفیہ ہاتھ بھی کرتا ہوگا ممکن ہے کوئی خفیہ ہاتھ بھی ہوتا ہو ان کے پیچھے کہ اپنے اپنے سر سے بھلا ٹالنے کے لیے اپنی مسئبت ہٹانے کے لیے مالوہ لڑوا دیا قوموں کو قوم کو بھی آپس میں اور کبھی کبھی قوموں کو لڑوا دیا جاتا ہے جیسا کہ دنیا کی سٹیج پر جو کھیل ہو رہا ہے کائیسو لیٹ کرنے کے لیے تنہا کرنے کے لیے ملت جعفریہ کو کتنا بھیانک فرق وارا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ تو اگر امام زمانہ کی نظریں آپ پر نہ ہوتی تو یہ باطل دشمن پتہ نہیں کپ کا روند کے گدر گیا ہوتا ہمیں یہ امام کے الفاظ ہیں کہ ہم تمہاری خبر رکھتے ہیں تو آپ یہ کھیل ہوتے ہیں دنیا کے سٹیج پر کہ اپنی بلا دوسرے پر ڈال دو کس نے مارا کس کو مارا جیسے عراق میں پتہ ہی نہیں چلنا ہے اس سے پہلے جھگڑا ہی نہیں تھا دو سو سال سے وہاں کبھی شیعہ سننی نہیں ہوا اب یہ کیوں زبردستی کرایا گیا چار سال اتنے مارو ان کے ان کے ان کے ان کے کے ہو جائے کسی طرح تو یہ ہوتی نہ وہ شیطانی سادش ہیں کہ مارو دوسرے کے گلے ڈال دو لہٰذا وہ اس قبیلے میں بھیک کر آگئے قیامت ہو گئی ہنگامہ مجھ گیا اب جناب موسیٰ کے پاس آئے فیصلہ لے کے کہ کیجئے فیصلہ قتل کا وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا یہ کہتے ہیں انہی نے مارا جناب موسیٰ تو خدا کے پیغمبریں جانتے ہیں لیکن اچھا بھئی اللہ سے لیں گے ذرا ان کی نقابیں بھی اتارنی ہیں چہرے سے اور ایک مسئلہ بھی قیامت تک کے لیے حل کر کے جائیں گے جناب موسیٰ پوچھا کے بھئی ان کا مسئلہ کیسے ہیں لوگ ان سے کہا ہے گائے کی قربانی دو ایک گائے کو قربان کرو اور گائے کا گوشت اس پہ مس کرو مردے پہ وہ مردہ زندہ ہو جائے گا بتا دے گا کہ کس نے قتل کیا یہی ہے نا سورہ بقرہ اسی مناسبہ سے نام ہے بقر کے عنوان سے واقعہ یہ ہے اب جو ان کو آئے خرچے کی بات ہے گائے کیسی گائے ہو یہ تو بتائی نہیں اللہ میں نے کہ گائے کیسی ہو انہیں نے کہا بھئی کہ وہ گائے ہو اب اللہ نے بتا بھئی یہ گائے ایسی ہو تجارت کی نہ ہو خالی چرتی ہو اس کا رنگ بھی نہیں بتایا اللہ میں نے بار بار بھیجتے تھے موسیٰ کو پھر جناب اپنی مشکل کھڑی کرتے جا رہے پہلے حکمائے تھا گائے کارٹ تو ختم ہوئی گائے کارٹ دی بات ختم کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو پتا نہیں آپ نے کہا تھا گائے کارٹ جتنی نشانیاں پوچھتے چلے گئے مشکل بڑھتی چلی گئی اب نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی صفات کی والی گائے کہیں ملی نہیں ایک یتیم کے پاس وہ گائے ملی اور وہ یتیم کی خوبی یہ تھی کہ اپنے ماں کی خدمت کرتا تھا اپنی مفلوج ماں کی خدمت کرتا تھا تو اللہ کو اسے دینا تھا حدیعہ تو وہ قیبت اتنی اس کی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کیونکہ وہ گائے ایک ہی ملی پورے محاشرے میں لہٰذا گائے مل گئی یہ تو ایک ان کی اپنی یعنی ٹیڑے پن کی وجہ سے اپنی مشکلات بڑھاتے چلے گئے سیدھا سیدھا حکم تعمل کر لیتے بات ختم ہو گئی لیکن صفات کے چکر میں پڑے پھستے چلے گئے اب جب گائے کو زبا کیا گیا تو حکم آیا کہ اس کی زبان مس کر دو مردے سے گائے کی زبان رسول مس ہو جائے اللہ حکم دے دے اللہ حکم دے دے کہ نہیں گائے کی زبان کو مس کرو جب یہ قرآن کا واقعہ ہے کسی کو تردید تو نہیں مس کرو یہ زندہ ہو جائے گا بول پڑے گا تو گائے کی زبان قرآن مرید کہتے ہیں کہ گائے کا ٹکڑا ویسے تفسیر میں زبان ہے ورنہ گائے کا ٹکڑا ہے قرآن میں اس مردہ وہ جو زبا کی گئے گائے اس کا ٹکڑا مس کیا گیا مردہ زندہ ہویا اور مردے نے بتا دیا کہ اس نے مار کے مجھے ڈالا ہے چاچہ داد بھائی نے وہاں پہ تاکیا آپس میں جھگڑا ہو جائے اب مجھے ایک بات بتائی یہ قرآن کا واقعہ ہے بھئی اللہ ویسے مردے کو زندہ کر دیتا رسول سے کہتا وہ رسول کا مقام زیادہ کہ آپ کہتی جائے زندہ ہو جائے گا اس کو زندہ کر دیجئے یہ اتنا بڑا مردہ بول پڑے گا کسی کو اس میں شک ہے واقعے میں مسلمان کو شک ہے کوئی مسلمان کیسے جو مسلمان ہے واقعی کی بات نہیں کر رہا وہ تو شک کریں گے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس میں شک کر سکتا ہے اس واقعے میں سورہ بقرہ پہلا اور یہ واقعہ جو میں نے پڑا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہی واقعہ ہے کہ مردہ گائے کے ٹکڑے کو مس کر دو یہ جو زبا کیا ہے اور وہ بول پڑے گا مردہ بول پڑا اس نے بتا دیا اپنے خاتل کا نام اب یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں قرآن یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ مشیعت ہے مشیعت کبھی شک نہ کرنا جب ہمیں گائے کی زبان کو یہ طاقت دے سکتے ہیں کہ وہ مس ہو جائے مردہ بول پڑے تو اگر کبھی ملائکہ کسی معصوم کے گہوارے سے پر مس کر لے ملائکہ کسی معصوم کے ہی دا 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 پتنس کو پروبال پتنس کو پروبال کسی در سے ملیں گے تو اس میں شک کی گنجائش ہے کہ ہمارے لوگ بھی کچھ شک کرنے پڑے ہیں ایسی موجودات مشہور کر دیئے گئے ہیں تو مشہور تھوڑی کیے گئے ہیں بھائی قرآن موجود میں ہے کہ نہیں یہ واقعہ کہ ایک حیوان کی ٹکڑے کو مردہ ٹکڑے کو مس کیا گیا مردہ بھول پڑا تو یہاں اگر ملک آ کے حسین کے گہوارے سے اپنے پر مس کر لے اور اس کے پر اس کو اڑنے کی طاقت مل جائے پرواز کی قوت مل جائے تو وہاں بھی اللہ کی مشیعت تھی اور پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہاں تو محدود قوت تھی انہیں میں وہ ولایت دے کے بھیج رہا ہوں کہ قیامت تک ان کا سکہ چلے گا تو اب اس پہ شک نہ کرنا کبھی بھی ان چیزوں کا مذاق نہ اڑانا کیوں بابا سیدھی سی بات ہے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اس کو ٹکڑے میں ہم نے یہ قرامت دی ہے تو جو رسول کا نواسہ ہو جو مقصود کائنات ہو جس کے دم سے دین بچے جس کے دم سے رسول کا کلمہ بچے جس کے دم سے حسین کہے رسول کہے کہ میں باقی بچوں گا میں اس نواسے سے ہوں تو اگر اس کے بارے میں یہ روایت مل جائے کہ اس کے گہوارے سے پر مس کیے تو پتر اس کو اڑنے کی طاقت مل گئی تو اب اس میں شک کی کوئی گنجائش ہے تو بس یہی وجہ ہے کہ آخری کی بھی یہ قرامت ہے کہ اس کے چاہنے والے اس کے سپاہی اپنے آپ کو وہ بارویں کی ذین سے مس کریں گے اور ان کی ایک ایک کی طاقت ہزار ہزار آدھویوں کے برابر ہو جائے گی یہ ہوگی سلوات بھیجئے محمد آل محمد کہیں گے نا مس کریں گے اور طاقت اتنی بڑھ جائے گی لیکن پھر وہی بڑا باریک راستہ ہے پلے سرات ہے جس پر سے گزرنا پڑتا ہے کہ جگہ جگہ اس نام پہ دکانیں کھول لینا جائز نہیں ہوتا لیکن یہ وہی اختیارات ہیں جو معصومین کو دیئے گئے اور بتایا کہ کبھی شک نہ کرنا ان چیزوں کے اوپر کہ اگر مس کر دیں اب اگر جناب عیسیٰ کو یہ طاقت مل جائے وَعِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِعِذْنِي اور جناب عیسیٰ آپ ہمارے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تُخْرِجُ الْمَوْتَى مردوں کو زندہ کرتے تھے کے نہیں کرتے تھے یعنی مر گیا پھر اٹھایا جاتا تھا پھر زندہ کیا جاتا تھا اب جب جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں ایک گائے کا ٹکڑا لگا کے اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے تو اب اس روایت میں کیسا شک کہ میرا مولا جا کے قبرستان میں مردوں کو اٹھا کے ان سے سوال پوچھا کرتا تھا اب اس میں کیسا شک ہے کیونکہ اللہ ہی کا دیا ہوا تو اختیار ہے تو قرآن مجید میں کتنی جگہ رجت کا ذکر ہے کہنے اٹھایا گیا بتانے کے لئے اٹھایا گیا جناب ابراہیم کا قصہ کیا ہے کہ پروردگار کیسے جو سوال آج بھی انسانوں کے ذہن میں ہے وہ انبیاء نے بھی کہ کہ پروردگار کیسے زندہ کرے گا چار مختلف پرندے لو ان کو زبا کر دو مکس کر دو سب کے گوشت جاؤ چار مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو جب آواز دوگے ہر ایک کا حصہ اپنے ساتھ مل جائے گا تو جتنے بھی انسان مرے ہیں کسی بھی صورت میں اس فضاء میں موجود ہیں کہ نہیں مادے کی صورت میں مٹی کی صورت میں ہوا کی صورت میں پانی کی صورت میں کوئی پانی میں حل ہوا ہو تب بھی باقی ہے کیونکہ پانی بھی میٹر ہے پہلی مجلس اگر یاد ہے آپ کو کہ یہی میٹر اور سبسٹین کی بات کر رہا ہوں موجود ہے کہ نہیں ہوا میں بکھر گیا ہو جب بھی موجود ہے ہوا میں تو ہے نا زمین میں چلا گیا جب بھی موجود ہے قبرستان مٹ جائیں جب بھی موجود ہے کہیں گارہ بن کے لگا کہیں سمنٹ بن کے لگا کہیں کسی صورت میں کہیں کسی صورت میں تو یہی تو بتا رہا ہے پروردگا کہ جب چاہیں گے جب سور پھوکے گا اسرافیل اللہ کے حکم سے تو جتنے بھی اجزاء جہاں جہاں ہوں گے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیں گے اور آکے ان ابتدائی اجزاء کے ساتھ مل جائیں گے جن میں ان کی تشکیل ہوئی تھی سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر یہ جو دریا چڑھ دوڑیں گے یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا تو قرآن مجید میں دلیلیں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں دلیلیں کہ اس دنیا میں بھی اٹھایا گیا اصحابِ کہف ساڑھے تین سو سال کے بعد اٹھایا گئے کے نہیں تو جب ایک بار اٹھایا گئے تو دوبارہ بھی اٹھایا جا سکتے ہیں ہم کو یہ اتراز ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم نے مار کے پھر زندہ کیا اس دنیا میں بھی یعنی قیامت سے پہلے کتنی مثالیں قرآن دے رہا ہے کہ ہم مارنے کے بعد پھر اٹھا دیں گے تو اب اس میں کیسا شک تو عمومی حکم یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے خصوصی حکم کیا ہے خصوصی اب یہ روایہ آیات میں نے پڑھ دی اب آئیے روایت کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت اور یہ بھی بتا دوں کہ دو سو روایتیں موجود ہیں صرف رجت کے اوپر اور جی اور روایتوں کا اتنا متواتر ہونا ثابت ہو جائے وہ کبھی ضعیف نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ غدیر کی روایتیں کتنی ہیں ایک سو تیس کتنی ایک سو تیس علمائے تشیع تسنن ملاکے اہلِ تشیع اور اہلِ سنت کی روایات ملاکے ایک سو تیس لہذا کوئی جھٹلانے کی جررت نہیں کرسکتا معانی بدل سکتا ہے روایت کو جھٹلانے کی جررت نہیں کرسکتا کیونکہ ایک سو تیس راوی ہیں اور یہ رجت کے کتنے راوی ہیں دو سو حدیث ہیں ان راویوں میں سے چالیس سقہ یعنی چالیس راوی ایسے جن پہ کسی کو کوئی احتراز نہیں اور ان چالیس سقہ راویوں سے پچاس کتابوں میں عقیدہ رجت موجود ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کیوں آیات دلالت کر رہی ہیں لہٰذا اب روایت کیا کہتی ہے حدیث کیا کہتی ہے چھتا امام فرماتا ہے کہ کبھی سلامت بھیر یہ محمد آل محمد پا دیکھو اس عقیدے پہ شک نہ کرنا رجت کے عقیدے پہ کہا یہ خصوصی حکم ہے عمومی نہیں ہے خصوصی حکم ہے یعنی کچھ خاص لوگ ہوں گے جو امام کی نصرت کے لئے اٹھائے جائیں گے کچھ خاص مومن جن کو جو مر چکے ہوں گے نے دوبارہ قبروں سے اٹھا لیا جائے گا اور کچھ خاص دشمنان دین ہوں گے جنہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور جب اٹھایا جائے گا تو وہ پہلی حالت پہ ہوں گے اس سزا کو بھول چکے ہوں گے خواب و خیال ہوگا بلکہ پہلے سے بھی شدید کہ اب موقع ملا ہے پھر اہلِ بیعت سے لڑنے کا تو پھر اسی جذبے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید نفرت کے ساتھ پھر لڑیں گے تو کہا یہ خصوصی حکم ہے سب کے لئے نہیں ہے خاص مومن اور خاص منافق خاص دوست اور خاص دشمن ان دونوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کی اس حسرت کی بنا پہ جو وہ کہتے تھے یا لَيْتَنَا كُنَّا مَا أَكُمْ اے کاش کرولا والوں تو جو جتنی سچائی کے ساتھ کہے گا اسے قبروں سے اٹھا لیا جائے گا آو اپنے امام کی نصرت کرو فرشتے پہنچ جائیں گے قبروں سے اٹھانے اٹھو تمہارے امام نے تمہیں بلا لیا سلوات بیلی محمد آل محمد با اتنی اس کے بارے میں روایہ تو پھر زیارت جامع کبیرہ میں زیارت جامع کبیرہ میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ اے مولا ہم ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ آپ کو واپس پلٹ کر آنا ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم تصدیق لانے والے ہیں ان لوگوں میں جو آپ کی رجت پر ایمان رکھتے ہیں مولا ہم چشم براہ ہیں آپ کی حکومت کے قیام کے لئے ہم انتظار کر یہ زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ کہ جناب جس میں یہ کہا گیا اس عقیدے کا اعلان کیا گیا کہ ہم بالکل تیار ہیں کہ کب آپ کی حکومت تیار آپ کی حکومت آئے اور ہم اس کی نصرت کے لئے مدد کے لئے بڑھ جائیں تو ان کو اٹھایا جائے گا اب ان کے اٹھانے کے دو طریقے ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا خواب و خیال یعنی بھول چکے ہوں گے جیسے میں نے مثال دی کہ مصیبت نکل گئی بھول گئے پھر اپنے چکروں میں پڑ گئے پھر اپنے زندوں میں لگ گئے پھر جناب ہری ہری سوچتی ہے جس کو کہتے ہیں چلو وقت تو نکل گیا اب کون پورا کرے کشتی ڈوبنے لگی کب پورا مال قربان کر دوں گا ایک بار جان بچا دے مولا پورا مال قربان کر دوں گا تھوڑا سا بھمر کم ہوا آدھا مال اور ساحل پہ آئی کچوتھائی مال ایسا ہے نا انسانی فطرت ہے نا یہی فطرت ہے انسان کی یہی فطرت ہے انسان یہی کچھ کرتا ہے سلافات بھیجئے محمد وعال محمد پاہن تو کہا ان کو بھی اٹھائے جائے گا اٹھو یزید ابن زیاد ابن مرجانہ ان سب کو دوبارہ مروان صفت لوگوں کو لیکن دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تعویل کر رہا ہوں ایک تو شک کرنے کی گنجائش نہیں جو میں نے کل بات کہی کہ کچھ نہیں معلوم لیکن اتنی متواتر روایات ہیں کہ یقین کرنا پڑے گا کیوں اس لیے معصوم فرماتے ہیں اس لیے تاکہ مومنین کی تسلی ہو جائے تسلی ہو جائے تسکین ہو جائے دنیا میں بھی ان کا انجام بدترین شکست کے ساتھ دیکھ لیں لہذا ان مومنین کو اٹھایا جائے گا کہ تمہارے اتمنان کے لیے تمہارے سکون کے لیے اٹھو اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو اور ان دشمنان دین کا انجام دیکھو یعنی مومنین کے کلیجوں کی تھنڈک کے لیے رجت کو رکھا گیا کہ صرف قیامت کے دن نہیں اس دنیا میں بھی قاتلان حسین کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانا دیکھ کر جانا جانا ہے یہ کہ واپس پلٹانا قرآن میں دھلیل موجود اٹھایا جائے گا واپس لاؤ کیوں کہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے بار بار کیوں فرما رہے پروردیار کہ ان اللہ علیہ کل شہ ان قدیر ہر شہ پر قادر ہوں میں خالق ہوں موت کا بھی حیات کا بھی کس نے خلق کیا ہے زندگی کو کس نے خلق کیا ہے موت کو تبارک اللہ بیدہی الملک وہو علیہ کل شہ ان قدیر اللذی خلق الموت والحیات کہ اس نے موت کو بھی خلق کیا حیات کو بھی خلق کیا جو پہلی مرتبہ بنانے پہ قادر ہے ماذا اللہ کیا دوسری بار جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوسری بار جو قیامت کے دن مار کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے بیچ میں نہیں اٹھا سکتا تو قدرت پہ شکر نے اس کی اسی لئے کہا گیا بار بار کہ پہلے شرط بانو پہلے قادر مانو جب تک قادر نہیں مانو گے عقیدہ رجت تمہاری سمجھ میں آنے والا یہ رجت کا عقیدہ ہے جو پہلی بار تمہیں پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار تمہیں نہیں بنا سکتا جو پہلی بار تمہیں مار سکتا ہے وہ دوبارہ تمہیں نہیں مار سکتا تو اصابے کہہوائیں گے کہ نہیں آئیں گے جناب عیسیٰ جناب عدریس جناب یوشہ بن نون جناب مقدار جناب سلمان فارسی ان تمام کے نام لکھیں کہ ان سب کو اٹھایا جائے گا جناب ابو زل آئیں گے جتنی بے دردی سے انہیں جلا وطن کیا تھا آئیں گے ان لوگوں کا انجام دیکھنے کے لئے سلوات بھی جیئے محمد والے محمد پا تو مسلمات میں سے یعنی اکثریت قاتع اجمائی عقیدہ اجمع کا ملت ہے تشیعہ کے اجمع ہے اس پر سوائے چند ایک کو چھوڑ کے لیکن اس میں بھی تعویل کی گئی ہے بلکل منکر نہیں بلکہ آپ دیکھئے کہ ایک طریقہ اور بھی تو ہے نا پیدا ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ممکن ہے پیدا ہو رہے ہوں دیکھئے نفرت اور عدوت قدورت بغض اور انات کی بنیاد پہ اب نام رکھنے شروع کر دیئے کہ نہیں کر دیئے یہ نام اعلان کر رہے نا کہ کل بھی ہمارے باپ دادا علی کے دشمن تھے ہم بھی آج دشمن ہیں اب دیکھئے دوبارہ سے وہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں کے نہیں ہو رہے ہیں وہ نام رکھ رہے ہیں کے نہیں رکھ رہے ہیں لقب رکھ رہے ہیں کے نہیں رکھ رہے ہیں صفیانی بھی آگئے مروانی بھی آگئے یہ سب نام رکھ رہے ہیں اپنے بیٹوں کے بھی نام آپ с endured یعنی آب جلتے ہوں گے دلی دل میں کڑتے ہوں گے جلیے مت کڑیے مت بلکہ یہ اللہ کے وعدے کی سچائی ہے کہ یہ سب دوبارہ اٹھیں گے تاکہ تمہیں تاکہ پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو یہ میرے برادر عزیز برادر بزرگوار میں جانتا ہوں کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا دل کتنا جلتا ہوگا یہ پروگرام دیکھ کے جن میں ابو طالب کو یہ کہا جائے اور دشمنہ نے دین کو مسلمان کہا جائے تو جلے کڑنے کی بات نہیں جب ہی تو سامنے آئیں گے یہ جب تک کافر نہیں کہیں گے ابو طالب کو تو مقابلے کے لیے کیسے نکلیں گے کوئی تو جواز بنانا پڑے گا تو شکر ادا کیجئے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے آپ کا ہر امام یہ بتا گیا کہ ہمارا آنے والا جب آئے گا سفیانی بھی آ جائیں گے یزیدی بھی آ جائیں گے مروانی بھی آ جائیں گے تو گھبرانا مت سمجھ لینا کہ اب وقت قریب ہے اس آخری کے آنے کا تو یہ پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اب نام بھی رکھ رہے ہیں لقب بھی رکھ رہے ہیں کنیت بھی رکھ رہے ہیں وہی کنیتیں پلٹ کے آ رہی ہیں وہی نام پلٹ کے آ رہے ہیں ایک تو میں نے بھی پڑھا ابو یزید تو میں نے کہا چلو اس میں تو دونوں جمع ہو گئے یزید بھی اور اس کا باپ بھی سلوات بھی دیئے محمد آلے محمد پر ہے نا تو دل نعمت جلائے کیلے آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میڈیا کیا کر رہا ہے جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے جس کی نمائندگی کر رہا ہے اعلان ہو رہا ہے ہماری حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے اگر یہ حق پہ ہوتے تو کبھی مکر و فریب اور جھوٹ کا سہارہ نہ لیتے یہ جھوٹ کا سہارہ لینا یہ مکر کا سہارہ لینا یہ دہشتگردی کا سہارہ لینا یہ قتل و غارتگری کا سہارہ لینا یہ بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلنا یہ بے گناہ عورتوں مردوں بچوں کو قتل کرنا یہ ضعیفوں پر ہاتھ اٹھانا یہ ضعیفوں کو قتل کر دینا یہ سب خود با خود اعلان کر رہا ہے کہ وہ آخری زمانہ نزدیک ہے ادھر امام کے سپاہی تیار ہو رہے ہیں ادھر یزید کا لشکر تیار ہو رہا ہے سامنے ہے سب کے سامنے ہے کردار میں یار ہے کردار کو دیکھ لو پتا چل جائے گا تو یہ ہے عقیدہ رجت کا خلاصہ میں نے ارز کیا کہ پورے اشرے کا موضوع ہے زندگی نے وفا کی کبھی پڑھ دیں گے لیکن بات سمجھ میں آئی کہ کیا ہو کیسے لائے جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں مثالیں دیں کہ کتنی بار دوبارہ زندہ کیا 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 ہم نے اسی دنیا میں مار کے تو جب اتنی بار کر سکے ہیں قرآن میں بتا چکے ہیں تو آپ کوئی شک ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا کیوں نہیں اٹھایا جائے گا بلکل اٹھایا جائے گا لیکن عمومی حکم نہیں خصوصی حکم ہے خاص مومنین کو تو وہ خاص مومن بننے کی تو انسان میں خواہش ہونی چاہیے کہ ایسا تو بنوں میں امید رکھوں میں عارض کروں میں تیاری کروں میرا امام خود اس قامل بنا دے گا کہ جب اس کی سواری سے اپنے آپ کو مس کروں گا زین سے زین سے مس کروں گا زین سے مس کروں گا ارے یوسف کے کرتے کو مس کر کے یعقوب کی بینائی واپس آگئی حالانکہ جناب یوسف بیٹے ہیں جناب یعقوب باپ ہیں دونوں پیغمبر باپ کا درجہ بلند ہے ابراہیم اسماعیل میں کس کا درجہ بلند ہے بنی اسرائیل کس کی اولاد جناب یعقوب کی جناب یوسف خود بنی اسرائیل میں کیونکہ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا تو یعقوب کا مرتبہ بلند ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یوسف کی قمیز کو آنکھوں سے مس کیا بینائی واپس آگئی تو یوسف کے کرتے میں اتنا طاقت جو فخر یوسف ہو جو فخر یوسف ہو جب یہ سارے قرآن کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیات کو پیش نظر رکھیے قرآن پڑھتے چلے جائیے آپ کا عقیدہ خود و خود سامنے آتا چلا جائے گا کسی معاملے میں گھبرانی کی ضرورت نہیں رجت کی عقیدے پہ کوئی بات کرے قرآن کی آیات سامنے رکھ دیجئے اماموں سے مانگنے پہ کوئی اعتراض کرے فوراں کہیے کہ جناب موسیٰ پیغمبر تھے اللہ کہتا ہے گائے گائے کاتو اس کا ٹکڑا لگا دو اس کا ٹکڑا مس کر دو مردہ زندہ ہو جائے گا ارے یہ گائے کی کرامت نہیں ہے گائے کے ٹکڑے کی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ مشیعتِ الٰہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے حکمِ خدا سے ہو رہا ہے تو آئیمہِ تاہرین سے توصل کرنا ان سے مانگنا کیا مطلب ہے مطلب یہ نہیں کہ انہیں کوئی خدا مان رہا ہے بلکہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے ورنہ ورنہ کلامِ الٰہی میں پروردگارِ عالم بار بار انہیں ہستیوں کا اعلان کیوں کرتا کہ اللہ کو چھوڑ کے پیغمبروں نے ان کی مدد مانگی کیوں اللہ سے مدد نہیں مانگی پروردگار تو خود بتا رہا ہے کہ نہیں اگر صراطِ مستقیم پر رہے کر چلو گے جو طریقہ میں نے بتایا اب میں خود اس کو مثال بنا کے ایک گائے کاٹ دوں یا ایک بکرہ کاٹ دوں اور آپ کو کونکہ لے جائیے مس کیجئے اس سے اولاد ہوگی اس سے نوکری ملے گی تو یہ اب یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں نا یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں نا لوگوں کو باشیت یہ تھوڑی کہہ رہی ہے یہ ہوتا ہے مغالطے میں ڈالنا مغالطہ کسے کہتے ہیں کہ غلط بات کو صحیح جگہ پہ ایسے رکھ دیا جائے کہ وہ صحیح نظر آئے مثال تو سورہ بکرہ کی مجھ سے ایک ساتھ میں سوال کیا صاحبی جو عمل کیے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے سب قرآن میں بھی یہ موجود ہے ہر گائے میں تو یہ قوت نہیں تھی ہر گائے میں تو یہ طاقت نہیں تھی ہر گھوڑے میں تو یہ صلایت نہیں کہ اس کی ذہن سے مس کرو طاقت ہزار آدمی کی ہو جائے گی نہ ہر گوڑا ذلجنہ ہے نہ ہر گوڑا دلدل ہے ہے کہ نہیں ہے نہ ہر گوڑا براق ہے تو اب اس کو مثال بنا کر دھوڑی کہ ہر جگہ انسان یہ کام شروع کر دے لوگوں کو ورنہ سامری نے بھی یہی کام کیا تھا اب بچڑا بنایا تھا کے نہیں بنایا تھا لیکن سامری جب ہی تو لوگ بے وقوب بنے کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ہاں پہلے بھی تو گائے کے ذریعے سے یہ ہوا تھا اب یہ بھی تو بچڑا ہی سامنے لے کر آیا ہے تو سمجھ میں آیا کتنا باریک سا فرق ہے حق اور باطل کے درمیان وہ بچڑا اس نے لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے بنایا تھا وہ بچڑا اس لیے بنایا تھا کہ میں لوگوں میں پیر بن جاؤں وہ بچڑا اس لیے بنایا تھا کہ لوگ میری اطاعت کرنے لگیں لوگ مجھے اب اپنا بہت بڑا عامل کامل مان لیں اور اس گائے میں کیا فرق تھا وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا یہ انسان نے اپنے نفسانی خواہش کا شکار ہو کر بنائے تھا اس باریک فرق کو یاد رکھنا کہ جہاں انسانی خواہشات کے پیش نظر کوئی بھی کام کیا جائے چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ اپنی خواہش کے لیے ایسا کر رہا ہے نہ تو ہر بکرے میں یہ خوبی ہوتی ہے نہ ہر گائے میں یہ خوبی ہوتی ہے سلام آج بھی دیئے محمد آل محمد پر ہے ورنہ دیکھیں نا کیا اس کے بعد ہر فیصلہ کسی طرح کیا جناب موسیٰ نے نہیں وہ ایک خاص موقع مشیعت بتانا چاہتی کہ اب تو مانو کہ ان کا مزاج یہی تھا نا بچڑوں کی پوجہ کرنے والا بت تو توڑ دیئے تھے دلوں میں تو رکھے تھے مسئلہ یہ تھا نا وہ تو نہیں جاتی جو دلوں میں رہ گئے تیرا دل تو ہے سنا معاش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں یہی تو ہوا اور پھر پتہ نہیں کیوں اقبال پتہ نہیں کس مذہب پہ تھا مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر جاتا تھا اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا کیونکہ حکیم الامت ہے شاعر مشرق ہے اس لئے میں اس کے حوالے دیتا ہوں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ کسے کہہ رہا بھائی کوئی تو پوچھے اللہ میں اقبال سے کھڑے ہوکے اقبالیات پوری اقبال اکیڈیمی موجود ہے ہزاروں ڈاکٹر بن چکے لاکھوں ابھی بنیں گے پی ایڈی کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا اقبال سے کہ بھائی کس جماعت کو کہہ رہے ہو کوئی بھی تو آج بت رکھ کے نہیں پڑھ رہا لیکن کوئی تو تاریخ ہے نا اس کے پیش نظر اقبال سے پوچھئے میں بلکل دو اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کیا ہے اس کے پیش نظر اگر آج کے لوگوں کو تطبیق کر رہا ہے مصداق بنا رہا ہے تو کوئی تو تاریخ میں مثال ہے نا اقبال کے پاس کہ کوئی جماعت ایسی تھی جو آس تینوں میں بت رکھ کے نماز پڑھا کرتی تھی سلامات بیجئے محمد آل محمد نہیں نہیں میں نہیں کہتا میں تو یہ کہتا اس کا جو بھی عقیدہ تھا وہیں رکھئے تھا کہ بات میں وزن رہے اگر کہیں ادھر لے آئے تو کہیں گے ان کا تھا میں تو محمد علی جنہ کیلئے بھی کبھی نہیں لڑتا وہ کہتے ہیں اہلے سنی میں نے ہاں بلکل سنی تھا بھئی ہمارا تھا ہی نہیں تم ہی لے جاؤ مانو تو صحیح مگر پھر خود با خود ان کے مو سے نکل جاتا ہے کافر آزم لکھتے ہیں دکھے ہوئے تھے نا پچھلے دنوں ٹرینوں میں بھی جہاں جاؤ لکھتا ہوتا قائج آزم کافر آزم تم نے کہا بھئی نہیں اس کو تم ہی لے جاؤ ہم نہیں کہتے ہیں ہمارا آپ کا آپ کو مبارک ہو لے جائیے مانیے تو صحیح محمد علی کو کسی طرح سے مانیے تو صحیح دشمن دشمن اس کے پوری تحریکوں میں دشمن رہے حکومت کی خاطر مجبور ہو جائے جانا پڑتا ہے محمد علی جنہ کے مزار پہ پھول بھی چڑھانے پڑتے ہیں اب چاہے فاتحہ نہ پڑھے کچھ بھی پڑھ رہے ہوں ہاتھ اٹھا کے لیکن یوں گھڑے ہونا پڑھتا ہے اخبار ٹی وی پہ یہی آتا ہے کہ فاتحہ خانی بھی کی میں جانتا ہوں ان بدبختوں کو جن کے عقیدے فاتحہ کے بھی خلاف ہیں لیکن حکومت کی خاطر ایک سیٹ کی خاطر جاتے ہیں قائد آزم کے مزار پہ فاتحہ خانی کر کے آئے ہم نے فاتحہ خانی کی کیوں یہ تو تمہاری حالت ہے اب اس سے اندازہ کر لو کہ چھوٹی سی سیٹ کے لیے چھوٹے سے اقتدار کے لیے تمہیں محمد علی کو اپنا قائد ماننا پڑھتا ہے یہ ہے تقیہ یہ ہے تقیہ بس فرق یہی ہے کہ تم زمینی اور یہ ظاہری اقتدار کے لیے تقیہ کر جاتے ہو عقیدہ چھپا جاتے ہو کہ حکومت مل جائے ہم اپنا دین بچانے کے لیے تقیہ کرتے ہیں جان نہیں جان بچانے کے لیے تقیہ نہیں کیا ہم نے دین بچانے کے لیے وہ بھی جب اماموں نے حکم دیا اماموں نے جب حکم دیا کہ دین بچانا ہے لہذا تو زکاة زکاة بچانے کے لیے تقیہ نہیں کیا ہم نے جی بینکوں کی لسٹیں اٹھا کے دیکھ لیے جو اکسریت ہماری ہے ایک زکاة بچانے کے لیے دین بدل دینا بینکوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں وہ دیکھ لیے جا کے تو یہ اتنی اتنی سی چیزوں کے لیے تقیہ کرسی نہ چلی جائے سیٹ نہ چلا جائے وزارتِ آلہ نہ چلی جائے میں جانتا ہوں ان بدبختوں کے کیا عقیدیں لیکن جانا پڑتا ہے نا کیوں جب تک قائد کے مزار پہ سر نہ جھکائیں چاہے بھگ دیتے ہوں لیکن پھر کہتے ہیں بابا آنا تو پڑے گا حکومت میں رہنے کے لیے یہی تو فرق ہے یہی تو بتا رہی ہے مشیعت کہ جب دنیا میں اقتدار کے لیے اتنے سے اقتدار کے لیے ان کی ضرورت ہے تو ہم نے اسی کو تو اپنا اصل اصول بنا لیا کہ نہیں آخرت میں بھی انہی کی ضرورت ہے ہم نے حکومت کے لیے ظاہری حکومت کے لیے محمد علی کا دامن نہیں تھا ما ہمیں پتہ ہے کہ کل بھی محمد کا راج تھا آج بھی کائنات میں محمد ہی کا راج ہے اور کیوں کہ ربی الابل کا مہینہ شروع ہو چکا نا تو آپ جب دیکھ رہے ہوں گے کہ میں روز آنا پیغمبر خطبی مرتبت کی شان میں چند جملے سلب آج بھیجئے محمد آل محمد پا پڑھا نہ ہو تو ہے نا ایسا تو ہم نے اس لئے نوڑی چھپائے دی تو ہے نا محمد کا نام کل بھی آج بھی ہر دھگا اس لئے کہا کہ ہم سب کے سب محمدیں کبھی دھوکہ مت کھانا محمد بھی ہیں تو پھر علی بھی ہے لیکن محمد بھی علی بھی تو پھر واپس پلٹائے جائیں گے کہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر پلٹائے جائیں گے جو پہلی بار تمہیں زندہ رکھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جو ایک بار تمہیں مار سکتا ہے دوبارہ زندہ کر کے نہیں مار سکتا مخلوق ہے اللہ نے یہ کب کہا کہ بس ایک بار مارنے کے بعد اب دوبارہ نہیں ماروں گا ایک بار زندہ کرنے کے بعد ماذا اللہ اب میری طاقت نہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں نہیں نا میں نے بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک بار تمہیں جب تم کچھ بھی ناتے خلق کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنا تو بڑا آسان ہے ہے کیونکہ اجزاء اجزاء تو موجود ہے نا وہ جن کو آپ اناثر ترقیبی کہتے ہیں وہ چار اناثر تو موجود ہیں نا یہی موجود ہے جتنے بھی چلے گئے اب تک اسی فضاء میں موجود ہیں یا ہوا میں ہیں یا پانی میں ہیں یا آگ میں ہیں یا زمین میں یعنی مٹی میں کہیں نہ کہیں ان کے اجزاء موجود ہیں تو پرندوں کی مثال دے کر بتایا کہ جب حکم دیا جائے گا تو جہاں بھی جس کا جز ہوگا وہ تمام اجزاء نکلیں گے اور ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو اب قبر رہے یا مٹ جائے جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کے خاص مومنین کو پکارا جائے گا تو ان کی قبر ہو یا نہ ہو شہید اول کی کہیں قبر نہیں شہید سانی کی کہیں قبر نہیں ان دونوں کو ایک کو آگ میں جلایا گیا ایک کو سمندر میں بہا دیا گیا جب آواز دی جائے گی تو چاہے سمندر میں اجزاء ہو چاہے آگ میں اجزاء ہو سب نکلیں گے مجسم شکل اختیار کر لیں گے سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد محمد آل محمد اب سمیٹھ رہا ہوں جلدی جلدی بیان کو اب اس اصول کو اب آپ سائنٹیفک طریق سے دیکھ لیجئے چھوڑی آقیلے کو سائنس کیا کہیں گے یہی کہتی ہے آدم نہیں ہے مادے کو مادوم نہیں ہوا فنہ نہیں ہوا قرآن نے بھی اگر کہا کلہ شہین فان تو مجازی ہے ورنہ موجود ہے فنہ ہو گیا یعنی مر گیا یہاں سے چڑھا گیا یعنی ہر چیز کو فنہ ہے یعنی ہر چیز مٹ جائے گی مادوم ہو جائے گا آدم نہیں ہے مادوم نہیں کیوں خلق کر دیا جب ایک بار خلق کر دیا کہاں جائے گا کہیں نہیں جائے گا روح تو موجود ہے نا جسم فنہ ہو گیا عالم ارواح ہے کہ نہیں وہی روح موجود ہے اس روح کو صرف پیکر میں ڈھالنا ہے نا اور کیا کرنا ہے روح تو موجود ہے ارواح تو موجود ہیں یعنی کہاں فنہ کوئی فنہ نہیں مادوم نہیں ہوئی ارواح موجود ہیں پس وہ اجزاء جمع ہوں گے اسی روح کو واپس اس قالب میں ڈال دیا جائے گا یا نہیں ارے ابھی ارواح کو لوگ جمع کر لیتے ہیں ایسے علوم موجود ہیں کہ نہیں جو اہل فن ہیں وہ جانتے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ کے لیگلی میں موجود ہیں روحوں کو بلانے والے یعنی آپ کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے موجود ہیں لیکن ہاں کچھ خاص ہیں اصلی ہوتا ہے تو جالی بنتا ہے نا بھائی اصلی نہیں ہو تو جالی کہاں سے بنے گا کہ کوئی چیز ہوئی نہیں تو اس کی نقل تو نہیں بن سکتی نا کوئی چیز ہوگی تو نقل بنتی ہے اصل ایک بنتی ہے نقل بہت ساری آ جاتی ہیں دواؤں کو دیکھ لیجئے آدمیوں کو دیکھ لیجئے کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے مارکیٹ کی چیزوں کو دیکھ لیجئے فون کو دیکھ لیجئے موبائل فون کو دیکھ لیجئے دو نمبر بھی ایک نمبر بھی ایک نمبر ہے تو دو نمبر بنے گا نا اصل ہوگی تو کوئی اس کی نقل بنائے گا تو یہ گلی گلی میں جالی ارواہ اور روحیں بلا کے سوال جواب آپ کے بتانے والے نفسیات کے ماہر ماہر نفسیات ہیں یہ یہ جانتے کہ آپ کیسے قابو میں آئیں گے آپ کو قابو کرنا آتا ہے ان کو لہذا وہ ماہرین نفسیات بیٹھے ہیں تو کہیں کوئی اصل ہے تو یہ نقل بنی ہے نا اب ان میں کوئی ہو تو برا نہ مانے بھئی وہ اصلی ہوگا سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر ہاں بھئی یہ جگہ بڑا مسئلہ ہو گیا دو چار بیٹھے تھے وہ بچارے عجیب ہو گئے تو انہیں کہنے قبلہ ہم تو اس سے کرتے ہیں اصلی کرتے ہیں میں نے کہا بھئی میں نقلیوں کو کہہ رہا تھا آپ کیوں برا مان رہے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں نقلی تو نقلی کو کہہ رہا ہوں آپ اصلی ہیں تو میں کیوں آپ کیوں برا مان رہا ہوں اسے کو تو برا نہیں ماننا چاہیے نا تو بس وہ شریعتی والا حساب ہے موسیقے لوگوں نے کہا کہ وہ شریعتی کیسا ہے ڈاکٹر شریعتی میں نے کہا بہت اچھا ہے انقلابی ہے اسکالر ہے ظاہر مولوی تو نہیں ہے بہت ساری جگہوں پر اسے علماء سے اختلاف ہے ہوا کریں کوئی بات ہی نہیں مگر فکر اچھی ہے سوشیلوجی کا ماہر ڈاکٹر ہے کہہ آپ علماء تو بہت خلاف ہیں اس کے میں نے کہا نہیں سب نہیں وہی علماء خلاف ہیں جن کے خلاف اس نے لکھا ہے تو برا ماننے کی بات ہی نہیں جن کے خلاف اس نے لکھا وہ خلاف ہیں ہم تو خلاف نہیں ہیں ہاں اختلاف بالکل ہے کندکوں کے نہ وہ معصوم ہیں نہ ہم معصوم ہیں بہت ساری چیزیں کیونکہ علم نہیں تھا مولوی نہیں تھا حوض علماء میں نہیں پڑھاتا نہیں سمجھ میں آئی اس کے مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس کی انقلابی شخصیت کو مسخ کر دیا جائے نہیں اس نے مبارزہ کیا اس زمانے میں کیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا انقلاب کیا ہوتا ہے انیس سو چوہتر میں اس کو مارا ہے سوا کیوں نے لندن میں جا کے مارا اور بیالیس سال کے عور میں مار دیا گیا اتنا قابل آدمی تھا پڑھا لکھا تھا پورے ایرانی معاشرے میں اور متحری کا دوست تھا شہید متحری کا دوست تھا دونوں آدمی آپ کے لئے راندہ درگاہ ہیں متحری بھی آپ کے لئے کوئی اچھا نام نہیں ہے کیوں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تشیعہ کے لئے مر جائے تشیعہ کے لئے سر دے دے تشیعہ کے لئے سامراج نے اسے قتل کر ڈالا اور یہاں فٹپات میں بیٹھ کے کہتا ہے عقیدہ صحیح نہیں تھا متحری کا یہ ہے ہماری حالت ذہنی اور فکری صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر خیر اب یہ بات تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی لیکن عزیز ہو صلوات بھیجئے ایک بار اور محمد آل محمد پر اب وہ بس رو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے پھر میں بڑی مشکل سے واپس پلٹ کر آنا چاہتا ہوں لیکن اب یہ ایک بات آگئی اب میں اس کا کروں کیا صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر اب ذمہ داری کیا ہے بس اب میں نے اس کو بلکل کٹ کر دیا کیونکہ وہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے حضم کرنے مشکل ہو جائے گا ذمہ داری کیا ہے ہماری یہ بچوں نے جو سوال کیا کیونکہ داریکھ اسی وقت مجھے سمیٹ کریں کیا بتا تو دیا مولانا آپ نے دس دن یہ سارے مسائل بتا دیے آپ نے ہم کو کیسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ہم کیا کریں ہم کدھر جائیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہماری کیا ذمہ داری ہے اس ماحول میں سب کچھ باتا چل گیا کس طرف جائیں کہاں جا کے بیٹھیں کس سے پوچھیں علماء کے پاس جائیں مختلف رائے ہیں ہر ایک کی رائے الگ ہیں اور روحانیوں کے پاس جائیں صوفیاء کرام کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں اللہ بس چھوڑ دو نکل جاؤ وہ جو ارواح کو بلانے والے ہیں ان کا اپنا سسٹم ہے وہ روح کو بلا کے وقت بھی بتا دیتے ہیں کہ کب آنے والے یہ بچوں نے جو اس سے سوال کیا ہے کہ بیٹا جو وقت کا تعین کر دے باطل ہے کاضی بھے جھوٹا ہے یہ تمام آئنما کا فیصلہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کاضی بھے جو ہمارے آخر کے وقت کا تعین کر دے جھوٹا ہے یہی اس کے جھوٹ کی دلیل ہے کوئی تعین اس کی نہیں کر سکتا لیکن یہ ارواح بلانے والے ہیں بلالے تھے تو کچھ اصلی ہوتے ہیں تو اتنے سارے نقلی بنتے ہیں نا کچھ ہے اصلی جو ابھی ارواح کو بلالیتے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں تک اس بات کو مکمل کر دیا اب ہم کیا کریں ہم ارواح سے تو نہیں پوچھ سکتے نہ ہر آدمی ہم میں ارواح کو بلانے والا ہے ہماری کیا ذمہ داری اب ان ذمہ داریوں کی تفصیل بتائی معصومین علیہ السلام نے صلوات بھی رہی ہے محمد علی محمد پا اسی اسی منتخب الوصر میں غیبت نومانی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے ذمہ داریاں بتائی گئے شروع یوں کی گئی بات یہ تمام جوان اور بچوں کیلئے آخری بات کہ ہمیں کیا کریں بڑوں کیلئے بھی یہ بات پہلی بات یہ ہے کہ محبت کرو اپنے امام سے اور دوسروں کے دل میں اپنے امام کی محبت پیدا کرو پہلی شرط کیا ہے محبت پہلی شرط کیا ہے عشق پہلی شرط کیا ہے اس کے فراق میں اس کی جدائی میں تڑپنا اس کے عشق میں اس کے جدائی میں تڑپنا یہ روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو نہ معلوم کتنے صفوں کی ہیں ذمہ داریاں لیکن خلاصہ کرو شروع یہاں سے ہے بات محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرو تو دوسروں کے دلوں میں محبت کب پیدا ہوگی جب خود اپنے دل میں تو محبت پیدا ہو جب ہمارے دلوں میں معرفت ہوگی اپنے امام کی جب ہی تو ہم دوسرے کو بتا پائیں گے جب ہمارے سامنے ہی تصویر دھندلی ہوگی تو ہم دوسروں کو کیسے دکھائیں گے لہذا ہمیں اعتراضات کے جوابات معلوم ہونے چاہیے کہ نہیں جب یہ جوابات معلوم ہوں گے یہ دلیلیں معلوم ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہم دوسروں کے دل میں امام کی محبت پیدا کریں گے کہا اس کے فراق میں اس کی جدائی میں تڑپو اس طرح سے اس کو یاد کرو جیسے کسی بھی اپنے قریب ترین عزیز ترین محبوب ترین فرد کو ایسے نہ چاہو جیسے اپنے امام کو چاہو یہ تو پہلی علامت ہے پہلی ذمہ داری ہے اب سوچ لیجے کہ اس کو کیسے ادا کرنا کتنی تڑپ پیدا ہو جائے کہ ہر شئے سے زیادہ امام کی چاہت کہ محبت پیدا کر اپنے امام کے فراق میں اشعار کہو اور سنو لیکن گمراہ کن نہیں وہ اشعار جن سے لوگوں کے دل میں اپنے امام کی محبت اور بڑک اٹھے پیدا ہو جائے فرزدک کا قصیدہ موجود ہے کہ نہیں ہے تاریخ میں فرزدک کا ایک قصیدہ اس کے لئے کیا بن گیا لیکن بات یہ ہے کہ فرزدک جیسی جرت بھی ہونی چاہیے اتنا آسان تو نہیں تھا حشام جیسے خون آشام حاکم کے سامنے امام زمانہ کی مدھا کرنا امام زمانہ وہی ہے اس چوتھا امام اس وقت اس کی مدھا کرنا کیا وہ سزا بھی بھگتی لیکن جزا کیسی دی امام نے اس کے فراق اس کے ذکر کی محافل برپا کرو اپنی محفلوں میں اپنے امام کا ذکر کرو خوب کرو ذکر تاکہ تمہاری نسلوں کے دلوں میں اپنے امام کے عشق کی آگ جل جائے ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں عزیزو جب تک یہ عشق پیدا نہ ہوگا اپنے امام کا دلوں میں اس وقت کوئی بات انسان کو سمجھ بنی نہیں تاکہ تمہارے نسلوں میں یہ عشق منتقل ہو جائے عشق پیدا کرو اپنے امام کے آنے کے لئے ایسے انتظار کرو کہ جیسے بس وہ آ گیا بابر اکاب تیاری ہے ایسی کیا تیاری کروں یہ چھوٹے چھوٹے جو معصوم بچے بیٹھے ہیں نا ان کے لئے کہہ رہا ہوں خانقہوں میں بیٹھ کے انتظار نہیں ہوگا پڑھو کس نیت سے پڑھو کہ جتنی صلاحیت حاصل ہوگی سب ایک امام زمانہ کی سپاہی کے حیثیت سے اس کی نظر کر دوں گا یاد رکھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا جنگ کے طریقے کی طرف بھی صرف اشارہ کر رہا ہوں اور میں بھی آج اپنے کچھ دوستوں سے احباب سے چاہنے والوں سے بات کرنا تھا دو پہر میں تو میں نے یہ خواہی بھی کی دی کہ جنگ کے طریقے پر بھی الگ کوئی خمسائی اشرا رکھا جائے کہ کیسے جنگ ہوگی اب دیکھیں آپ نے ابھی جب نائنٹی نائنٹی ون کی جو وار ہوئی عراق پر حملہ ہوا تو انہیں نے حملے سے پہلے سارا سسٹم جام کر دیا ان کا راڈار سسٹم جام وائرلیس سسٹم جام ایک یونو دوسرے سے بات نہیں کچھ نہیں کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے سب کچھ زیرو کر دیا اور پھر اس کا درون تیوے چلے گا ان کو ختم کرتے پہ چلے گا کہ سارا سسٹم جام کر دیا اب دیکھئے رسول نے جب جنگیں خندق کمار کا سر کیا کس سے مشورہ لیا پڑھ چکا ہو نا جناب سلمان فارسی سے ہر جنگ کے موقع پر مشورے لیتے تھے حتیٰ کہ بعض وقت اسلامی لشکر کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس لیے کہ صرف چند لوگوں کی بات کو رکھا رسول نے کہ وہ کہتے تھے ایسا کر لو چلو ایسا کر لو لیکن نقصان ہوا بعد میں انہیں سمجھ میں آیا کہ رسول کی بات صحیح تھی لیکن رسول نے استبداد کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ ہر چیز اپنے کنٹرول میں ہے بات سیدھے بعد میں اس کو سیدھا بھی کر لیا جائے گا تو تمام ساتھیوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لیا کہ نہیں لیا لیا نا جس میں جو صلاحیت تھی اگر کسی میں خدبہ دینے کی صلاحیت تھی اسے خدبہ دینے کے لئے بھیجا جاؤ آیات الہی کی تلاوت کرو کوئی ازان اچھی دے سکتا تھا تو اسے موزن بنا دیا سارے کام رسول خود تو نہیں کرتے تھے نا کسی کو لوا دیا مصب بن عمیر کی طرح کسی کو رعیت جنگ دیا علی کی طرح کہ لوا دینا الگ ہے رعیت جنگ دینا الگ ہے ان تالیس دن پرچم دینا الگ تھا چالیس دن پرچم دینا اور تھا ان تالیس دن پلٹ آنے والا تھا اور چالیس دن وہی پرچم پتھر پہ گڑ جانے والا تھا سلاواز دیئے محمد وعالی محمد پر صلاحیتیں ہیں نا خود مولا کائنات کی جنگوں کو دیکھئے مالک اشتر سپہ سالار ہے جانتے نا سپہ سالار بنایا کیوں کیا ماز اللہ مولا کے بیٹوں سے بڑا مقام ہے جناب مالک اشتر کا حضرتین علیہ السلام جناب اببہ سے محمد یعنیفیہ نہیں بتانے کے لئے کہ یہاں یہ والا حساب نہیں ہے اگر اس میں صلاحیت ہے تو اسی کو سامنے لائے جائے گا صلاحیتیں ان میں بھی ہیں لیکن مولا بتا رہا ہے کہ میرے غلاموں کی یہ صلاحیت ہے کہ میرے لشکر کے علمدار بنیں گے تو پھر میرے بیٹوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا تو جب امام کا لشکر آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی امام کے لشکر میں یہ سارے سائنٹسٹ بھی چاہیے جو اپنی اپنی خدمات پیش کریں گے انہی کو حکم دے گا کہ پہلے میرے غلاموں کی طاقت دیکھو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ ان کے ہر حملے کا جواب وہ ادھر سے بٹن دبائیں گے وہ ادھر سے کچھ پھینکیں گے یہ ادھر سے پیٹریارٹ پھینکیں گے تو امام بتائے گا کہ میرے غلاموں کی طاقت میرے سپاہیوں کی طاقت اتنی ہے ابھی تھوڑا سا بتایا تھا کہ نہیں بتایا تو اس نے کہا تھا کہ ابھی ہم نے چوتھے نمبر والا میزائل پھینکا تھا حیفہ پر صرف چوتھے درجے والا اگر یاد ہوں تاریخ اخبارات تو پڑھا کیجئے کم سے کم میڈیا بھی سنا کیجئے آپ سے زیادہ خبریں تو میں سنتا رہتا ہوں صلوات میڈی محمد آل محمد پر جی یہ جو چوتھے دن کے لڑائی ہوئی تھی یہ جو میزائل مارے گئے تھے یہ چوتھے نمبر والے تھے تیسرے دوسرے پہلے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تو وہ حیفہ پر اتنے پڑے تھے کہ حیف حیف کرنا تھا پورا اسرائیل چوتھے دن میں گھٹنے ٹھے کے تھے اور بہت سی خبریں تو آئی بھی نہیں آپ کو کیا کچھ ہوا ورنہ ایسے تھوڑی بھاگتے ہوں بھاگتے جب ہی بنی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کہاں سے چلا رہے ہیں کون چلا رہے ہیں تو اب جب اتنے سے مٹھی بھر ابابیلوں نے ابابیلوں نے مٹھی بھر پورا انٹیلیجنس کا نظام فیل کر دیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا تو مشیت مسکرا رہی ہے پردے غیب میں میرا امام مسکرا رہا ہے کہ جو تمہارے سامنے تھے مٹھی بھر ان سے تو تم لڑنا سکے تو جب وہ آئے گا تو اس لئے گھبرانی کی ضرورت نہیں جن کا یقین ہے ان کی حریم سلطنت کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اگر کرے گا ان کے حریم سلطنت کی مخالفت تو وہ مردوں کی طرح میدان میں آ جائیں گے کیونکہ انہیں کوئی خوف نہیں وہ جانتے ہیں کہ سرحدوں پہ پہرہ امام زمانہ کا ہے سلوات بھی دیجئے محمد آل محمد کیوں ڈرے تو تیاری کرنی ہے اپنی اپنی ساری صلاحیتوں کو اختلافات کی نظر نہیں کرنا تعمیری پہلو کو دیکھو سارا دماغ لگائے میں آپس کی لڑائی کے چکر میں جہاں بیٹھ گئے وہاں آپس کا اختلاف وہاں آپس کا انتشار نہیں اپنی صلاحیتوں کو وقف کرو اپنی امام کے لئے اس انتشار کو ختم کرنا ذمہ داری ہے زمانہ غیبت میں ہر ایک کی مل کر بیٹھو جتنے بھی وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھو اور ڈھرو مت خوف کو نکال دو مرنا ہے یا مرنا نہیں ہے مرنا ہے نا کیا پتا ابھی کتنی سانسیاں بھی بول رہا ہوں ابھی اس کو وقت ہوں چھٹی کچھ نہیں پتا تو پھر ڈرنا کیسا جب مر جاؤں گا تو مروں گا کہاں پھر امام بلا لے گا آ جاؤ کتنی اچھی زندہ یہ ڈریں نہ مت سارا خوف ہے یہ خوف جو انسانوں سے لے کر حکومتوں سے بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے خوف نکال دو جہاں خوف نہیں ہے ہمارے دیکھ لئے کیسے مردانہ وار آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ڈالے ہوئے نا پکڑ کے اٹھا کے بند کر دیا جاؤ کیوں آ گئے تھی ہمارے سمندر میں لے جاؤ اٹھا کے ان کو بند کرو تم نے کوئی کیا سمجھا ہوا ہے یعنی دنیا کو سبق دے رہے ہیں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں مر سکتے ہیں ختم ہو سکتے ہیں مر جانا ختم ہو جانا شکست تھوڑی ہے ٹروپس اتر جائیں گے اٹم بم مار دیں گے مار دو یہ شکست نہیں ہے لیکن تمہارے سامنے سر جھکا دیں تمہاری بیعت کر لیں تمہیں بڑی طاقت مان لیں تو اس کا مطلب ہم نے قرآن کو ماز اللہ جھٹلا دیا اگر ہم نے تمہیں بڑی طاقت مان لیا تو اس کا مطلب ہم نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں اگر ہم نے تمہیں بڑی طاقت مان لیا تو ہم اپنے امام سے پیٹ موڑو بیٹھے بڑی طاقت ہمارا امام ہے بڑی طاقت وہ ہے جو ہر شئے پر قادر ہے جگہ جگہ قرآن کہنا ہے پھر مسلمانوں کو اعتبار نہیں کہ میں ہر شئے پر قادر ہوں لہذا ایک ذمہ داری کیا ہے اپنے آپ کو تیار رکھو ذہنی طور پر آمادہ کرو اور پھر اس کے بعد ایک ذمہ داری بتا دے معصومین کہ اپنے مظلوم اور بے قس شیعوں کا خیال کرو اپنے کمزور شیعوں کا خیال کرو شیعوں کا نہیں کمزور انسانوں کا خیال کرو یہ علامت ہے امام کی سپائیوں کی کہ انسانیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان کا خیال کرو ان سے مہربانی سے پیش آؤ ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ جو ان کے لئے کر سکتے ہو کرو زمانِ غیبت تاکہ جب میں آؤں تو مجھے یہ درد بند سپاہی چاہیے گاجر مولی کی طرح کٹنے والے نہیں چاہیے کیا سمجھ رہے ہیں دیاں بہا دے گا کیا منظر کھینچتے ہیں لوگ نہیں جو امام کے مقابلے پر آئے گا ان سے لڑائی امام پہل تھوڑی کرے گا امام نہیں لڑے گا لیکن جس سسٹم سے ٹکرائے گا تو وہ سسٹم تو مقابلے پر آئے گا نا تو جب مقابلے پر آئے گا تو بھائی لڑائی تو ہوگی جب لڑائی ہوگی تو ادھر اتنی بڑی طاقتیں ہیں ساری تو پھر خون کی ندی بہے گی تو امام اس لئے نہیں آرہا بلکہ حالات ایسے ہوں گے کہ جو مقابلے پر آئے گا پھر وہ ذلفقار کے وار سے بچتا کہا پھر تو نہیں بچتا لیکن امام کے سپاہیوں کی یہ صفات ہوگی کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی ہتھیار پھینک دینے والے پر یعنی اس سنت کو زندہ کر دیں گے جو سنت کھو چکی ہوگی بسنت جدیدین وہ جب آئے گا تو جدید سنت لے کر آئے گا کیا مطلب وہ سنت رسول خدا جو کھو چکی ہے آج آج ہم رسول کا نام لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں ہے کہ نہیں ہے وہ اس سنت کو زندہ کرے گا نہیں کہ رسول کے نام لینے کا مطلب کسی پر ظلم نہ ہونا چاہیے سلوات بھی دیجئے محمد عالمان بس اب اس سے زیادہ آپ کو ضحمت نہیں دینا چاہتا یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں لیکن میں نے بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں چھوڑ دیئے تاکہ پہ بائندہ ان موضوعات پہ بات ہو تو اور آگے کی بات ہو یہاں تک ہی نہیں اور ایک تو سوال جو آج کیے گئے برادران عزیز آپ دیر سے آئے ہیں شہد تعریفیں سن کے آگئے مجلس کی تو وہ سیڈی اس پرانی سن لی جائے گا میں ان میں وہ باتیں کر چکا جو آج اس سے کچھ پرچے دے کے پوچھی گئی ہیں وہ میں نے باتیں بتا دیں گو دشتہ مجالس میں یہی ہوتا ہے دیر سے آنے کا نقصان تو آپ پہلی مجلس سے آ جاتے ہیں تو آپ ان سب کے ساتھ اس خشکی میں شریک رہتے ہیں لیکن اب جب آپ آخری میں آتے ہیں تو وہ ٹھے کر کے آتے ہیں پہلے پوچھ لیا جائے چار پانچ دن ہے کام کی نہیں ہے صحیح ہے نہیں ہے پڑھنے والا کیسا ہے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے پورا چھان پھٹک کر کے پھر آکے بیٹھتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں جو میں پہلی بتا چکا آپ کو سلوات بھیج دیجئے محمد آلے محمد پا تو عزیزو اس لیے ضروری ہے ایسے انتظار کرنے والے تو بن جاؤ جیسا میرا امام چاہتا ہے اسے وہ سپاہی چاہیے جان سے گزر جانے والے اپنے آپ سے گزر جانے والے سب چیزوں کی محبت ہونی چاہیے تمہارے دل میں تمہارے ماں باپ کی تمہارے دوستوں کی تمہارے بہن بھائیوں کی تمہارے اہل و ایال کی اور جو حلال سے کمائے ہوا مال ہے اس کی بھی محبت ہونی چاہیے کیوں یہ انسانیت کی دلیل ہے یہ محبتیں کیا ہیں انسان ہونے کی دلیل ہے کیوں جب تک یہ محبتیں نہیں ہوں گی اپنے امام پہ قربان کیا کرو گے قربان کیا کرو گے تو پہلے تو انسانیت ہونی چاہیے لہذا امامت جب آواز دے گی تو ان ساری محبتوں کو قربان کرنے کا نام ہے عشق امام جیسے امام نے اپنی ساری محبتوں کو اللہ کے عشق پہ قربان کیا کیا کہ نہیں کیا اون و محمد سے زیادہ تو کسی کے بچے حسین نہیں ہو سکتے قاسم سے زیادہ تو کسی ماں کا بیٹا حسین نہیں ہو سکتا علی اکبر سے زیادہ کسی ماں کو اپنا کڑیل جوان عزیز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیسے کیسے حسین ایک تصور ہے نا ہمارا کہ ہم پر قربان ہو گئے ہم پر قربان ہو گئے کیوں قربان ہو گئے ہم پر اس لیے تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائیں راستہ باقی رہے اسلام حقیقی باقی رہے حسین نے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا ورنہ ہم گناہگار اور علی اکبر ہم گناہگار اور علی اکبر نہیں اس لیے کہ تمہیں راستہ یاد رہے کہ کیوں میں اپنے ان حسین نو نحالوں کو قربان کر رہا ہوں حسین سے زیادہ کسی کو محبت ہے اپنے بچوں سے سب کو قربان کر بی بی ہم قربان کر قیامت تک کے لئے درست دے کے جا رہی ہیں کہ جب دین پر وقت پڑ جائے حرمت اسلام پر آنچ آنے لگے اپنے بچوں کو قربان کر دینا اپنے بھائیوں کو نہ روکنا اپنے سوہاک کو نہ روکنا ان کے پیروں کی زنجیریں نہ بن جانا بلکہ انہیں بھیجنا میدان میں جاؤ دفاع کرو حریم مذہب کا حریم دین کا حریم ملت کا حریم ملک کا دفاع کرو جاؤ میدان میں کہ یہی وقت ہے اپنی وفاداری کے اعلان کا اپنی محبتوں کے قربان کر دینے کا اس محبت پہ جو محبتِ ازلی ہے جو عشقِ ازلی ہے جو عشقِ عبدی ہے اس پہ کوئی سودے بازی نہیں یہ عشق پیدا ہوگا جب کربلا بتا رہی ہے کہ عشق کیا ہے یہ منزلیں ہیں عشق جو تیع کرتے چلے گئے کربلا کے بعد بھی تیع کرتے چلے گئے کربلا کے بعد بھی تیع کرتے چلے گئے چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو ان منزلوں کو تیع کیا جنابِ سیدو شہدہ کہا آخری منزل کیا ہے جب ذلجنہ سے گرے تھے تیروں پر مولک تھے اپنی بہن کو دیکھا کہ دوڑ کر خیمے سے نکلی ہے سر پہ چادر ہے وہ تلہِ زینبیہ جس کی زیارت کر کے آتے ہیں ظاہرین دوڑ کے وہاں تک جاتی ہے آتی ہے اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے حسین نے اپنے آپ کو نشیب میں لڑکایا کہ میری بہن کی نگاہ مجھ پہ نہ پڑ جائے دوسرا منظر حسین نے دیکھا کہ کچھ سپاہی دوڑے ہیں خیموں کو لوٹنے کے لیے اسی عالم میں فرزندِ زہرہ نے پکارا اوہ پسرِ سعد ابھی میں زندہ ہوں میرے خیموں میں کوئی جانے نہ پائے پہلے مجھے قتل کرلو پھر چلے جانا روک دیا عمرِ سعد نے ٹھہر جاؤ ابھی کوئی خیمیں نہ لوٹے پہلے حسین کا سر تن سے جدا کرو تو حسین کو گوارہ نہ ہوا نہ کہ کوئی اس کے سامنے اس کے گھر میں چلا جاتا خیموں میں چلا جاتا اب مجھے بتاؤ سیدے سجاد کا امتحان کیسا ہے حسین بتا رہا ہے کہ بات اسرِ آشور پہ ختم نہیں ہوگی بات اس سے کہیں آگے جائے گی سیدے سجاد زین العابدین بیمارِ کربلا کا امتحان تو دیکھو کہ وہ بھی امام ہے اور علی کا بیٹا ہے فاتحِ خیبر کا پوتا ہے حسین کا بیٹا ہے لیکن امتحان کی منزل دیکھئے اس علی کا امتحان دیکھئے اس علی کا وہ خیبر اور اس علی کا یہ خیبر کے عشقیہ خیموں میں داخل ہو جائیں خیموں کو لوٹیں خیموں کو آگے لگائیں سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینیں اور سیدے سجاد اپنی پھپی سے کہہ رہے ہیں کہ پھپی اممہ خیموں سے باہر بھی جانا ہے سر سے چادر بھی چھینے گی بازوں میں رسن بھی بندے گی کشاں کشاں بازاروں میں پھرایا بھی جائے گا بس مجھے کہنے دیجئے بارگاہِ حسینی میں دست بستہ ارز کر رہا ہوں مولا کیا کروں آپ کے بیٹے ہی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ایک دن کا آشورہ تھا ایک دن کا مارکہ تھا صبحوں سے لے کے اثر تھا اثر تک کا تھا ارے سیدے سجاد تو ہر روز صبحوں سے شام تک آشورہ سے گزر رہا تھا سیدے سجاد کی ہر صبح صبح آشورہ تھی ہر شام شام غریبہ تھی کہاں ختم ہوئی بات ارے آشور میں ان شہدہ کا امتحان ختم ہوا سیدے سجاد کا امتحان شروع ہوا کہاں رسول ذاتیاں کہاں ان کی بے چادری کہاں ان کے بازوں میں رسن کہاں میرا مولا سیدے سجاد کہاں ان اونٹوں کی میہار ساربانی کے فرائض انجام دے رہا ہے رسول ذاتیوں کے سر جھکا ہوا سر نے اڑائے کربلا سے چلا ہے کوفے کوفے سے چلا شام اور شام کے زندان میں کتنی مدت ارے سر اٹھائے تو کیسے اٹھائے سیدے سجاد جب سر اٹھاتا ہے کبھی ماں کے کھلے سر پہ نگاہ پڑتی ہے کبھی بہن کے کھلے سر پہ کبھی بھپیوں کے کھلے سر پہ یہ ہے میرا بیمار امام یہ ہے سیدے سجاد کتنے مرحلے تیہ کرتا چلا گیا کتنے مرحلے تیہ کرتا چلا گیا ہر روز کربلا ہر روز کربلا پینتیس سال خون کے آسو نہ روئے تو کیا کرے کیا کرے سیدے سجاد کہ ہر صبح لے کر آتی ہے کربلا کی یادوں کو ہر شام لے کر آتی ہے شام غریبہ کی یادوں کو کیا گزر رہی ہوگی سیدے سجاد کے دل پر جب قدم بڑھ رہے ہوں گے مدینہ کی طرف شام سے یہ قافلہ چل تو دیا سیاہ اماریاں سیاہ پرچم جو جو مدینہ قریب آ رہا ہوگا کیا حالت ہوگی سیدے سجاد کی سب منظر نگاہوں کے سامنے ارے ابھی کچھ ہی دن پہلے کی تو بات ہے جب مدینہ سے چل رہے تھے کتنی شان سے مدینہ والوں نے رخصت کیا تھا چاروں طرف ہاشمیوں کا حلقہ تھا ہاشمی بھی بہار تک آئے پورا مدینہ بہار تک الویدا کرنے کے لئے آیا دوست دوستوں سے ودا ہو رہے ہیں کہ جلدی آنا سہیلیاں سہیلیوں سے مل رہی ہیں اور بہن بہنوں سے جدا ہو رہی ہیں بہن بہن سے جدا ہو رہی ہے ارے کتنی منت کی ہوگی کتنی سماجت کی ہوگی فاطمہ سغرہ نے بابا مجھے بھی لیتے جاؤ لیکن نہیں مشیط کچھ اور چاہتی ہے اور اس بچی کا یہ عالم ہے آج بھی ظاہرین کی رہنمائی کرنے والے وہ مقام دکھاتے ہیں جہاں یہ بچی بیٹھ کر اپنے مسافروں کا انتظار کرتی تھی ارے کیا حرج ہے کیوں روایات کے جھگڑے میں پڑھتے ہو اگر حسین کی ایک مظلوم بیٹی مدینے میں موجود ہو تو کیا خیامت آ جائے گی کیا فرق پڑ جائے گا واقعے کربلا پہ جبکہ موجود ہے روایات میں اور وہ مقام بھی موجود ہے کہ جہاں یہ بچی بیٹھ کر اپنے جانے والے مسافروں کا انتظار کرتی تھی باتیں کرتی رہتی تھی اپنے آپ سے بابا کب آوگے اب میرا علی ایسغر کترہ بڑا ہو گیا ہوگا اب علی اکبر کی کیا شان ہوگی آنے دو میرے بھائی علی اکبر کو جب آئے گا خوب شکایت کروں گی وعدہ کر کے گیا تھا کہ لے کر جاؤں گا ارے یہی تو باتیں کرتی ہوگی میں روایت نہیں پڑ رہا میں تو بین کر رہا ہوں میں تو نوحہ کر رہا ہوں ایک بچی کی جانب سے کہ کیا کیا ارمان اس بچی کے دل میں ہوں گی کیا کیا تحفے لے کر آئے گی میری ماں میرے لئے کیا تحفہ لائے گی سکینہ اسغر کتنا بڑا ہوگا اب جانے نہ دوں گی صرف اپنے پاس رکھوں گی علی اصغر کو خیالات کا حجوم سید سجاد کے ذہن و دل میں مدینہ قریب آتا جا رہا ہے ارے کیسے داخل ہوں گے ہم مدینہ میں اور صرف سید سجاد نہیں جو ہی مدینہ کے نخلستان اور دور سے مسجدوں کے میناروں کے آثار نظر آئے پشتے ناقا پہ اماریوں میں بیٹھی ہوئی بیبیوں کی حالت غیر ہونے لگی شہزاد امہ کل سوم اماری میں بیٹھے بیٹھے مرسیہ کہتی ہے جیسے ہی پتا چلا کہ بس مدینہ آنے والا ہے اپنا شہر آنے والا ہے بیبی کا نوحہ ملتا ہے مدینہ جد دینا لا تقبل اللہ فبل حسرات وال احزان جینا خرجنا من قبل اہلین جمعن رجعنا لا رجعلا ولا بنینا اے نانا کہ مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا ہم بڑے غم و اندو کے ساتھ واپس آئے ہیں بڑی مسیوطیں جھیل کر آئے ہیں ارے مدینہ تجھے یاد ہے ہم کیسے گئے تھے کیسے کیسے جوان کیسے کیسے محروف ارے مدینہ کے کیسے سپوت کیسے فرزندان حاشمی ہمارے ساتھ تھے اب جب ہم واپس آئے ہیں ہمارا کوئی بیٹا ہمارے ساتھ نہیں سید سجاد نے یہ نوحہ سنا بشیر سے کہا بشیر قافلہ روک دے یہی پر روک دے قافلہ روک دیا گیا قافلہ تھیرا دو قافلے کو ناقب بٹھا دیے جائیں سواریاں بٹھا دی جائیں خیمے نصب کر دو کیوں فرزند رسول ارے کیا ہوا فرزند زہرہ مدینہ آ گیا شہر نہیں جانا اپنے گھر نہیں جانا کہا نہیں ایسے اگر اس عالم میں یہ قافلہ مدینہ چلا گیا ارے مدینہ میں قیامت برپا ہو جائے نہیں بشیر نہیں یہاں پہ ٹھہرا دے سب کو خیمے لگا دیئے گئے بی بیوں کو ٹھہرا دیا گیا اب بشیر سے کہا گیا اب جا اب جا اتمنان سے منادی دے اب ندا دے ہمارے آنے کی زمین تو ہمار ہو جائے اس کے بعد داخل ہوں گے گیا بشیر ندا دی محل بنی حاشم میں ایک بچی دوڑی دوڑی اپنی دادی کے دامن سے لپڑ گئی دادی دادی میرے مہمہ میرے مسافر آگئے میرا بابا آگیا میرا چچا اباس آگیا میرا بھائی علی اکبر آگیا ارے دادی جلدی کرو دادی جلدی چلو ارے امی سلمہ کیا بتائے اس بچی کو کیا بتائے امی سلمہ اس بچی کو امی سلمہ تو سب جانتی ہیں خاک دیکھ چکی ہیں لیکن کیا کریں چادر سر پہ لی اس ضعیف بی بی نے جناب امی سلمہ کا ہاتھ تھاما تیز تیز قدم بڑا رہی ہے فاطمہ سغرہ باتیں کرتی جاتی ہوگی دادی ارے یہ باہر کیوں ٹھیر گئے یہ شہر میں کیوں نہیں آئے یہ گھر میں کیوں نہیں آئے پہلے سے کیوں نہیں بتایا ہم استقبال کا انتظام کرتے دادی خاموش امی سلمہ کیا بتائے کہ فاطمہ سغرہ جن کا تُو انتظار کر رہی ہے وہ نہیں آئے اور جو آئے ہیں وہ ایسے نہیں کہ تُو پہچان لے جو آئے ہیں ان کی کیفیت ایسی نہیں کہ تُو پہچان لے پہنچی مدینہ کے باہر خیمے لگے ہوئے ایک ضعیف انسان کو دیکھا ایک خیمے کے باہر اسا کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھا ہے پوچھا میرا قافلہ آنے والا تھا میرا بابا آنے والا تھا میرا بابا حسین آنے والا تھا وہ کہاں ہے میری ماں کہاں ہے میری پوپی زینب کہاں ہے کچھ نہ بولا وہ ضعیف انسان اشارہ کر دیا خیموں میں جانے کا اب یہ خیمے میں گئی بی بی ہر ایک کی گود دیکھی واپس نکلی دوسرے خیمے میں گئی ساری گودیں خالی جب سب خیمے دیکھ چکی تو مایوسی کے عالم میں بڑی مایوسی کے ساتھ اپنی دادی سے کہتی ہے دادی دادی یہ میرا قابلہ دھو نہیں ہے دادی نہ میرا بابا ہے نہ میرا چچا ہے نہ میرا بھائی ہے اور کسی بھی گود میں علیہ سغر نہیں ہے خیمے سے باہر نکلنا چاہتی تھی ایک بی بی نے آواز دی اے فاطمہ سغرہ ارے تو بھی نہ پہچان سکی ہمیں اب غور سے حیرت سے واپس پلٹی پلٹ کر کہتی ہے بچی آواز تو میری پھپی کی ہے لیکن بی بی او ارے تم میں زینب کون ہے دوڑ کر زینب نے سغرہ کو کلے جیسے لگا لیا اے فاطمہ سغرہ ارے کوئی سوال نہ کر نہ نہ فاطمہ زرہ کی گو بات نو مر باب کی گو بات 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 موسیقی